دنیا میں جانوروں کی لاکھ اقسام ہیں اور ان میں سے تو کچھ جانور ایسی قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ ایسے جانور جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن نمبر فائیو دا آکٹوپس کچھ ممالک میں آکٹوپس بہت شوک سے کھایا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اگر آکٹوپس کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی یہ زندہ رہتا ہے اس لیے اسے کھاتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے کیونکہ اس کے ٹینٹیکلز آپ کو نہ صرف زخمی کر سکتے ہیں بلکہ آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ اس کا شاندار سینٹر نرویس سسٹم ہے انسانوں کی طرح آکٹوپس کی حرکات و سکنات کو اس کا دماغ پنٹون نہیں کرتا بلکہ ہر بڈی پارٹ کو اپنا سینٹر نرویس سسٹم ہوتا ہے اور وہ آکٹوپس سے الگ ہونے پر بھی حرکت کر سکتا ہے یہی وجہ ہے جب کٹے ہوئے آکٹوپس پر چینی سوس ڈالا جاتا ہے تو یہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے نمبر فور سالیمنڈرز سالیمنڈرز کا شمار ان جانوروں میں ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں سالیمنڈر ایسی صلاحیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے کٹے ہوئے کسی بھی اسے کو دوبارہ بنا سکتا ہے یہ بہت دلچسپ اور حیرت انگیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سالیمنڈرز کے جسم میں ایسا پروپین پیدا ہوتا ہے جو اس کے باڈی سیلز کو بہت جلد بناتا ہے اور یہ اس پروپین کی مدد سے اپنے کٹے ہوئے باڈی پارٹ کو دوبارہ بنا سکتا ہے سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ دوبارہ بننے والے باڈی پارٹس دوسرے باڈی پارٹس سے بھی زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں سائنسدان سالیمنڈر کی اس خدادات صلاحیت پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے سالیمنڈر کی اس صلاحیت کو انسانوں کے لیے کارامت بنایا جائے نمبر تھری ٹرٹلز ٹرٹلز بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں یہ چھ ماہ تک بغیر کچھ کھائیتی ہے زندہ رہ سکتے ہیں انتہائی سردی ہویا گرمی یہ سخت جانور ہر طرح کے مشکل حالات میں زندہ رہتا ہے اور ایسی نیند سو جاتا ہے کہ کئی ماں سوے رہتا ہے اس کی یہ خوبی ہائی ورنشن کہلاتی ہے جو اسے باقی آبی جانوروں سے الگ اور منفرد بناتی ہے نمبر ٹو فلیٹ وارمز کیا آپ جانتے ہیں کہ فلیٹ وارمز یا ارت وارمز کیسے پیدا ہوتے ہیں نہیں تو ہم بتاتے ہیں ارت وارم کو دو حصوں میں کٹیں اور پائیں ایک کے ساتھ ایک ارت وارم فری چونگے نا ارت وارم ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ اپنے کسی بھی کٹھ ہوئی حصے کو لاسل دوبارہ بنا سکتے ہیں بلکہ وہ حصہ بھی ایک ارت وارم بن جاتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ کسی ارت وارم کو بیس حصوں میں کٹیں گے تو بیس ارت وارم بن جائیں گے کیا یہ آپ سب کچھ پہلے جانتے تھے نہیں نا تو اس انفارمیشن کے لیے اس ویڈیو کو ایک لاکھ زور کر دیں نمبر وان سنیکس اب باری ہے آج کی سب سے بیسٹ اور ملین ڈالر پچر کی سنیک جی ہاں سام کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر سام کا سر تن سے جڑا کر دیا جائے تب بھی یہ آپ کو کٹ سکتا ہے اور موت کی نیند سلا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ سام کو دیکھتے ہی کہتے ہیں مار دو اسے یادے نہ بائے سام کے موں کے اندر اور باہر ہیٹ سنسر ہوتے ہیں جو خطرے کو محسوس کرتے ہیں بس پھر کیا سام آپ کو فوراں ڈس لیتا ہے اگر سام پس ہر تن سے جڑا کر دیا جائے تب بھی یہ ان ہیٹ سنسر کے ذریعے آپ کو گھنٹوں بات بھی کٹ سکتا ہے یہ ہے زومبی سٹائل یہی وجہ ہے کہ لوگ سام کو دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں پرنس یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو حب سیدہ منفرد اور یونیک جانور کون سا لگا ہمیں آپ کے لیے ایسی انٹرسٹرنگ اور انفارمیٹیوز بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا پاتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے پرنس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی زبردست انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں ایسی مزید انفارمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دائنل ہیسن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک یوزرز ہمارے پیج دائنل ہیسن ٹی وی کو لائک کریں